آج انصاف کی جیت ہوئی ہے جس بات کا ہمیں جس بات کے ہمیں امید تھی جس بات کا ہمیں اندازہ تھا کہ جب سپریم کورٹ میں یہ کیس جائے گا تو وہاں پر یہ سب کے سامنے آ جائے گا کہ اس کیس کی کوئی ٹانگیں نہیں ہیں یہ ایک انتقام پر مبنی کیس تھا یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس تھا اور آپ کے سامنے آج میرٹ پر دونوں خان صاحب کو اور میرے والد شاہ محمود قریشی صاحب کو بیل ملی ہے یہی بیل اچھا ہوتا کہ انہیں سیشنز کورٹ سے مل جاتی اچھا ہوتا کہ یہی بیل انہیں ہائی کورٹ میں مل جاتی مگر بہت ہی اچھا ہوا کہ آج سپریم کورٹ نے انہیں یہ بیل گرانٹ کی ہے اور میں ایک اور چیز کہتی چلوں صرف بیل نہیں گرانٹ کی اگر آپ کورٹ روم میں بیٹھے ہوتے تو آپ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں بہت دلچسپ نظارہ تھا کہ پروسیکیوشن جو کیس بنانے کی کوشش کر رہی تھی جب جج صاحب ان سے سوال پوچھ رہے تھے تو پیچھے سب کہہ کے لگا رہے تھے کیونکہ جج صاحب کے تینوں جو جج صاحبان ہیں محترم جج صاحبان ہیں ان کی شکل پہ بھی ایک انگریزی میں جو کہتے ہیں بیویلڈرمنٹ وہ پریشان تھے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ایک لوگ کا قانون کا طالب علم ایک بلکل بہت ہی عالی درجے کے وکیل اس طرح کا مزائکہ خیز کیسے بنا سکتے ہیں تو آج ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ میرے والد کو بیل ملی ہے خان صاحب کو بھی اس کیس میں بیل ملی ہے جیسے کہ وہ حق دار تھے اس کے افسوس صرف اس کا ہے کہ چار ماہ سے زیادہ انہوں نے جیل میں گزارے وہ بلکل بے قصور تھے اور ایک بے قصور آدمی نے چار مہینے سے زیادہ بہت ہی مشکل وقتوں میں قید تنہائی میں یہ چار مہینے گزارے ہیں جس میں صرف ہم جانتے ہیں کہ کن مشکلات کے باوجود ہمیں وہاں پہ ایکسیس ملا کتنی مشکل تھے ہم وہاں اڈیالہ جیل کے باہر میں میری والدہ میری بہن روز ہفتہ بہ ہفتہ ہم وہاں کھڑے رہتے تھے کہ ہمیں اندر جانے کی اجازت دی جائے وہ بھی ہم نے انہی کورٹ سے لڑ کر اجازت لی جب ہم وہاں اندر پہنچے تو ہم ہی جانتے ہیں کہ کتنا ہمیں انتظار کرنا پڑتا تھا کہ ان مشکل حالات میں ہم نے اس سب کا ساننا کیا ہے اور کرتے رہیں گے کیونکہ ہم یہ صرف اپنے لیے نہیں کر رہے آج ہم اس ملک میں رول آو لاؤ آئین کی بالا دستی آئین کی حکمرانی قانون کی حکمرانی ان سب چیزوں کے لیے کھڑے ہیں اس لیے ہم یہ سب برداشت کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک اس ملک میں رول آو لاؤ قائم نہیں ہوتا جب تک اس ملک میں آئین کی بالا دستی نہیں ہوتی ہم یوں ہی اس عوام کے حق کے لیے بھی لڑتے رہیں گے جیسے کہ ہم لڑتے رہے ہیں آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے والد کو رہا کیا جائے گا کیونکہ ان کی اور کسی کیس میں گرفتاری نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ صرف رہا نہیں ہوئے مگر وہ الیکشنز میں بھی حصہ لیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو کیمپین ہے اس کو جہاں تک ہو سکا لیڈ کریں گے انگریب انسلا کرنا ہے ہمارے انٹرپارٹی الیکشنز کا اس حوالے سے بھی ان کو پوری تفصیل کے ساتھ بتایا گیا لیکن انہوں نے کہا ہے آج کا دن ہے بارہ بجے سے پہلے پہلے ہر حال میں ہم ڈیسائیڈ کر دیں گے ہم اس میں بھی توقع رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا انٹرپارٹی الیکشنز میں ہمارا یہ مسئلہ بھی سیٹل ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آج پوری قوم کو مبارک بات کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کی سائفر میں بیل گران علاو کر دی ہے دوسرا کیونکہ آج ایک پوریٹیشن ہمارے ورکرز کی طرف سے دائر ہوئی دورنگ آرگومنٹس آف بیل میں پیش ہوا عدالت کے سامنے کیونکہ میں عید چیف کے مثلہ اپنی پارٹی کو بھی ریپریزنٹ کر رہا ہوں انٹرپارٹی الیکشن بھی کروایا ہے تو ہم نے وہاں پہ کہا کہ جس طریقے سے تحریک انصاف کے ورکرز لیڈرشپ کنڈیڈیٹس پرپوزرز سیکنڈرز کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کے لیے ہم نے پیٹیشن لائے سبریم کورٹ آف پاکستان میں اور یہ جتنا ہی ہو سکے درج کر کے جلد اس کو سنا جائے سبریم کورٹ آف پاکستان کے ایکٹنگ چیز جسر سردار تارک صاحب اور دو محترم جج سہبان نے ہماری پیٹیشن اسی ٹائم ٹیک اپ کی اور اسی ٹائم اس پیٹیشن کو سنا اور ساتھ ہی آرڈر کیونکہ آرڈر ابھی آ جائے گا کہ ای سی پی کو آرڈر کیا ہے کہ آپ ان کو پوری سیکورٹی دیں جن لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے جن لوگوں کے پیپر چھین کر پھاڑے جا رہے ہیں جن پرپوزرز سیکنڈر اور ایفیلیٹڈ ورکرز کو حرسمنٹ کیا جا رہا ہے اس کے لیے پوری سیکورٹی دیں جہاں پہ آرڈر کے دفتر ہیں ڈسٹرک ریٹرنے کا فیسر کے دفتر ہیں وہاں بھی سیکورٹی دی جائے اس پیٹیشن کی نظر میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ آج ہم جا کر الیکشن کمیشن کے ساتھ میٹنگ کریں اب بھی الیکشن کمیشن کے سامنے اپنی تمام تفصیلات ہم نے رکھ دی ہیں اور سامنے اس ساری چیزیں یہ رکھی ہیں کہ ہمارے ورکرز کے ساتھ ہماری لیڈرشپ کے ساتھ ہمارے تمام جو ووٹرز ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ جہاں ہمارے بیریسٹر امیر نیائی صاحب موجود ہیں آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا اس کے والد صاحب گئے ہیں میہوالی میں وہ نامینیشن پیپر جمع کراتے ہیں اور وہاں کا ڈی ایس پی ان سے جسٹس اتر منیلا صاحب مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جیسے کہ آپ نے سب نے دیکھا اور سنا تقریباً چار گھنٹے کی سماعت کے بعد عمران خیمد خان نیازی صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی آج زمانت سائفر کیس میں منظور کی ہے یہ تقریباً چار گھنٹے کے دلائل سننے کے بعد جو اہم بات آپ کو بتانے کے لیے کہ سپریم کورٹ نے بار بار یہ چیز آج ابزرو کی کہ یہ اس کیس میں سائفر ڈاکیومنٹ کبھی باہر گیا ہی نہیں ہے تو یہ سائفر ڈاکیومنٹ آپ ایکسپلین کریں کہ سائفر کا باہر جانا تو یہاں پر بنتا ہی نہیں ہے نہ رولز کے مطابق نہ فورن آفس کے مطابق نہ پروسیکیوشن کیس کے مطابق دوسری جو اہم بات بار بار آج جس کو پروسیکیوشن سے کنفرنٹ کیا گیا کہ وہ فورن پاور بتائیں وہ اینمی سٹیٹ بتائیں جس سے جو مستفید ہوئی جس کو فائدہ پہنچا یا فائدہ پہنچایا ہے عمران خان صاحب نے یہ تقریباً بعد دس سے بارہ دفعہ مختلف انداز میں پوچھی گئی جس کا سرکار کے پاس کوئی جواب نہیں تھا فائنلی جو سائفر کیس اتنی تیزی سے چلا آ رہا ہے پندرہ اگس سے اور پندرہ اگس سے اس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری بلا جواز فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے کر رکھی ہے اور آج دن تک جو ٹرائل جج ہیں انہوں نے بھی زمانت خارج کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فازل جج صاحب نے بھی یہ زمانت خارج کی اس کو آج تینوں ججز نے یونینیمسلی ایک آواز سے اس کیس کو بھی مسترد کیا فردر انکوائری بھی پائی اور ساتھی ساتھ اس کیس کو بنانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے غلامی کی بدترین مثال قائم کرنی تھی جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا جس شخص نے اس ملک پہ ہونے والے جو حملے تھے ان کو روکا جس شخص کو آپ ایک ہیرو کا ٹائکن دینا چاہیے تھا اس کو آپ نے مجرم بنا دیا اس کے مدے مقابل شہباز شریف جس نے کہا تھا بگرزار ناچوزر اور خاج آصف نے کہا تھا امریکہ تو ہماری ونٹیلیٹر ہے اور ان کو آپ نے حکمان بنا کے آپ نے ان کو مدعی بنا دیا اور اس میں کوئی شک نہیں تفصیل کے ساتھ آج بھی آرگومنٹس ہو چکے ہیں جب آپ نے ڈیمارش کر دیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے دو دفاع وہ میٹر گیا تو اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی کہ یہ کیس بنایا جاتا اچھا اگر ایف آئی آر کو ایز ای ہول آپ تسلیم بھی کر لیں تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ قابل زمانت کیس ہے آج سپریم کورٹ نے قابل زمانت دیکلیر کر دیا آپ مجھے بتائیں تو وہ جسس آمیر فاروق صاحب کا فیصلہ جو کہ ہمارے غلاب تاثب رکھتے ہیں وہ کدھر گیا وہ جو ٹرائل کورٹ جو ہمارے غلاب تاثب رکھتا ہے اس کے فیصلے کی کیا ایسیت رہی ہے تو قابل افسوس بات تھی کہ عمران خان کے خلاف پولٹیکل وکرامیزیشن میں جب کمپرومائز ججز بھی اور ادارے بھی استعمال ہونے شروع ہو جائیں تو وہاں انصاف کا نظام وہ ڈسٹراب ہوتا ہے وہ انصاف اور قانون کا جو دورہ میں آ رہے ہیں وہ ساری دنیا دیکھتی ہے لیکن اس کے ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کل ہم نے پرسو ہم نے انیس تاریخ کو پٹیشن فائل کی ای سی پی کے پاس ہم نے کل چار پٹیشن فائل کی الیکشن کمیشن کے پاس لیکن بدقسنتی سے کسی ایک میں بھی شنوائی نہیں ہوئی اور کل ہم نے انتظار کیا چیف الیکشن کمیشنر کو ملنے کے لیے اس سے ملنے سے بھی انگیز ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پلک شکل سے ہماری لیڈس ویڈیو سے بارے میں آفرشان موسیقی